موسیقی 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 نمک آپ کو بھی ٹیسٹ کی مطابق رکھیں کمیٹان دیا اب تعلوں گی زردے کا کلر اور اچھے سے مل کر لوں گی اور اس کو اچھے سے بوائل کر لوں گی جب آلو بوائل ہو جائیں گے تو اس کے بعد بنائیں گے ہم بہت ہی مزیدار سی آلو کی چاٹ یہ ہمارے محلے میں بکتی ہے اور بہت ماشال لہو سی بکتی ہے چاٹ اور میرے بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں گھر میں ہی یہ چاٹ بنا لوں بچوں کے لئے یہ دیکھئے یہ اچھے سے بوائل کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آلو کی چاٹ کس طرح بنائیں گے اسے بوائل ہو گئے ہیں اور کل بھی گئے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے اچھے سے آلو کل چکے ہیں یہ ہم نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ کون فلا اور اس کو اچھے سے گھول لیا ہے اور ہم یہ اس آلو کے اندر ڈال دیں گے سیمپل چاٹ ہوتی ہے یہ ہماری طرف نائس کھ اندر آئل ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے مگر کس ہوت مزیدار یہ دیکھئے ایک تھک سا پیسٹ بن گیا ہے یہ چلا گیا میں نے دو سے تین دانے تاٹری کے لیے میں وہ بہت زیادہ ڈالتے ہیں مگر آج کل موسم خراب ہو رہا ہے اور تاٹری نقصان دے لیے تو اس لیے تین سے چار دانے میں تاٹری کے ڈالے ہیں اس کے اندر باقی میں اس کے اندر ڈالوں گی لیمن کیونکہ تاٹری سے زیادہ لیمن اچھا ہے دیکھئے لیمن ڈال دیا ایک اور آپ اگر زیادہ خٹا چاہتے ہیں تو زیادہ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں اس کے اندر دو سے تین دانے تاٹری کی بھی ڈالے ہیں اس لیے ایک ادر لیمن بہت ہے اب اس کے اندر دوں گی کچھ مسالے دیکھئے دیکھئے خوڑی سی بلکل ہم نے اجوائن لی ہے چھٹکی میں بھی نہیں ٹھیک ہے نا چھٹکی بھرکے بھی نہیں یہ یہ اور خوڑے سے ڈالیں گے ہم کلونجی کلونجی ڈال دی ہے ہم نے تھوڑی سی اور تھوڑے سے ڈالیں گے ہم لائی کے تانے ڈالیں گے کھوڑے سی ڈالیں گے کلونجی اور رائی یہ سب ڈال دی ہے اب ہم ڈالیں گے کھوٹی مرچی کھوٹی مرچی اس وقت موجود نہیں آپ ڈالنا چاہے تو ہر ادھنیا بھی ڈال لیں اس سے یہ مزید خوبصورت لگے گی اب میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے بتاتی ہیں الحمدللہ ہماری آلو کی چاٹ ہے بلکل تیار جو نہائیتی مزہدار ضائقے دار ہے اور یہ یقین کریں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور آپ چاہے ہیں تو اس کے ساتھ لمبی والی جو نلکی آتی ہے پاپڑی وہ بھی اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور یہ بہت مزیدار لگتی ہے آلو کی چاٹ تو امید کرتی ہوں یہ سیمپل سی ریسے پی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو اگر اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں جس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت موصول ہو جائے گی اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور پھر ملوں گے آپ سے ایک نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بعد